بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربیہ کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھاتے لکھاتے نہیں تھے اور جیسے ہی خاندان یا غیر خاندان سے کوئی رشتہ آتا تھا تو صرف لڑکے کی تنخواہ اور گھر دیکھ کر ہی شادی کر دیا کرتے تھے چنانچہ ربیہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا اور بدقسمتی سے شوہر اور سسرال والے ظالم نکلے ربیہ پری لکھی نہیں تھی اور غریب فیملی سے تھی تو اسی وجہ سے سسرال والے نوکرانی کی طرح ربیہ کو سمجھتے ہوئے اس سے گھر کے سارے کام کرواتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جاہل ہونے کے تانے دیتے غریب ہونے کے تانے دیتے رہتے شوہر بھی ذرا اسی بات پر ربیہ کو گندی گندی گاریاں دیتے ہوئے ماننے پیٹنے لگ جاتا تھا ربیہ نے جب یہ ظلم اپنے گھر میں بتائے تو بجائے گھر والوں نے ساتھ دینے کی الٹا ربیہ کو ہی کہا کہ بیٹی برداشت کرو اپنے شوہر اور سسرالیوں کی خدمت کر کے ان کے دل جیتنے کی کوشش کرو کمپرومائز کرو اور ہو سکے تو سسرال کی باتیں یہاں آ کر گھر میں مت کہا کرو کیونکہ تمہاری دوسری قواری بہنیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں ایک دفعہ شوہر نے ربیہ کو اس قدر مارا کے چہرے سمیت جسم پر نشانات پڑ گئے ربیہ فوراں اپنے میں کے آگئی والدین اور بھائیوں کو سب باتیں بتائیں والدین اور بھائی یہی سوچنے لگے کہ اگر ہم نے بڑا ایکشن لیا تو کہیں ربیہ کو طلاق نہ ہو جائے اور اگر طلاق ہو گئی تو خاندان والے ہمیں اور ہماری بچی کو ہی برا بلا کہیں گے اور ربیہ کی وجہ سے گھر کی دوسری بچیوں پر بھی اثر پڑے گا پھر دوسری بچیوں کی بھی شادی نہیں ہو سکے گی اور یہ سب بچیاں ہم پر ہی بہت بڑا بوجھ بن کر رہ جائیں گی چنانچہ ربیہ کے گھر والے ربیہ کو ہی سمجھاتے رہے کہ بیٹی خدا کے لیے برداشت کرو اور اپنا گھر بسائے رکھو کیونکہ تمہارے سسرال ہی تمہارا اصلی گھر ہے پریشان مت ہو تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ربیہ کے والد ربیہ کو اپنے ساتھ لے کر سسرال چھوڑ کر آگئے اب بیچاری ربیہ خاموش مظلوم قیدی کی طرح چپ چاپ سسرالیوں اور شوہر کے ظلم سہتی رہتی ہے اور اسی طرح زندگی گزار رہی ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا اپنا ایسا کوئی نہیں جو اس کا ساتھ دے سکے اور اس کا کوئی اپنا گھر نہیں جہاں وہ خود کو محفوظ رکھ سکے اس کے پاس کوئی تعلیم اور ہنر نہیں کہ شوہر سے الگ ہو کر نوکری کر کے اپنا گزر بسر کر سکے یہ صرف ایک ربیہ کی کہانی نہیں بلکہ بہت سی لڑکیوں کی کہانی ہے وہ ظلم سہتی ہیں برداشت کرتی رہتی ہیں اور کچھ تو برداشت کرتے کرتے ہی مر جاتی ہیں شہروں میں تو تھوڑا بہت شعور آ چکا ہے لیکن گاؤں دہات میں کسرت سے ایسی بچیاں پائی جاتی ہیں اس لیے میں تمام والدین سے کہتا ہوں کہ خدارہ اپنی ہر ایک بچی کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوایا کریں انہیں گر بیٹھے سلائی کرائی وغیرہ جیسے کوئی دو چار ہنر بھی سکھایا کریں بلے اٹھارہ بیس یا بائیس سال کی عمر میں شادی کر دیں لیکن اللہ کے واسطے سوچ سمجھ کر اچھی طرح تحقیق کر کے پھر بچیوں کی شادی کیا کریں صرف لڑکی کی تنخواہ اور گر کو ہی مت دیکھا کریں بلکہ آدات اور اخلاق کو بھی اچھی طرح جانچ لیا کریں آج کل یہ ٹرینٹ بن گیا ہے کہ لڑکا پڑا لکھا امیر ہو چاہے جیسا بھی ہو لڑکی اس سے بیادی جاتی ہے اور تلیم میں حضرشتوں کی حد تک رہ گئی ہے کیا آپ لوگوں کی نظر میں تلیم کا مطلب صرف ڈگرییاں ہیں تو اگر گدے کے گلے میں پی ایشٹی کی ڈگری بھی ڈال دیں تو رہے گا تو وہ گدہ ہی کچھ لوگ زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے بھی اپنی پڑائی جاری نہیں رکھ سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہل ہیں خیر بات لمبی ہو گئی سو پلیز پہلے سے یہ ذہن بنا لیا کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری بچی پر کسی نے نجائز ظلم کیا تو میں برپور اپنی بچی کا ساتھ دوں گا اس کے لئے لڑوں گا اور بچی کو اس قابل بناوں گا کہ وہ اپنے پیروں پر خود سے کھڑی ہو کر ایک اچھی زندگی گزار سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں